اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میری ڈیزرٹ بنانے کی ریسیپی اس سے پہلے میں نے اوریو ڈیزرٹ بنائیتا ہوں جس کو آپ لوگوں نے بہت پسند کرا تو اسی کی تھیم پر یہ ڈیزرٹ ہے میری ڈیزرٹ لیکن اس سے کافی الگ ہے کافی ڈیفرنٹ ہے اور ٹیسٹ بھی اس کا بہت اچھا ہے سب ہی کو بہت پسند آنے والا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اس مزدار اور آسان ڈیزرٹ کو ہم کس طرح سے بنائیں گے سب سے پہلے ہم ایک بڑا میکسنگ بول لیں گے اور اس میں ڈالیں گے ایک کپ ہیوی ویپنگ کریم یہ ایک دم تھنڈی ہے ایک دم چیلڈ ہے یہ اور میں ہاں پر ٹروپیکل کی نون ڈیری ویپنگ کریم یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو ڈیری بھی یوز کر سکتے ہیں اور کسی بھی کمپنی کی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ فریش کریم بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن بیسٹ یہ ہی ہے کہ آپ ہیوی کریم یوز کریں اب ہم اس کو ویپ کر لیں گے جب تک اس میں اسٹیف پیکس نہیں بن جاتی ہیں پانس سے چھ منٹ تک میں نے اس کو ہائی سپیڈ پر اسٹیف پیکس بن جانے تک ویپ کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم اسٹیف پیکس آ گئی ہیں اس میں اب ہم اس میں ون بائی فور کپ ڈالیں گے کنڈینس ملک یہ ہومیڈ ہے میرا اور اس کی ریسپی میرے چینل پر اپلوڈڈ ہے کیونکہ جو میں کریم یوز کر رہی ہوں وہ آلریڈی میٹھی ہے تو میں اس میں بس ون بائی فور کپ ہی ڈال رہی ہوں لیکن اگر آپ کی کریم پیکی ہے تو پھر آپ ہاف کپ کنڈینس ملک یوز کریے گا اب میں ڈال رہی ہوں اس میں ہاف ٹی سپون ونیلا ایسنس اور ان سب ہی کو بہت اسی سے مکس کر دیں گے اور یہاں پر ہماری کریم ریڈی ہو گئی ہے اب ہی ہم رکھیں گے اس کو ایک سائیڈ میں اب یہاں پر میں نے کچھ پھل لیے ہوئے ہیں یہاں پر یہ جو فروٹس ہیں یہ اپشنل ہیں لیکن ڈالیں گے تو ٹیسٹ بڑھ جائے گا اور اگر نہیں ڈالیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ فروٹس اس کے بھی کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے تقریباً ہاف کپ لیے ہیں انگور ان کو میں نے چاپ کر لیا ہے ہاف کپ سیب لیے ہیں اور ہاف کپ کے لے لیے ہیں اور ایک میں نے کیوی لیے ہیں اپنی پسند کے جو بھی پھل آپ ڈالنا چاہتے ہیں ایک پیکٹ آتا ہے انڈیا میں اور آدھا کپ میں نے یہاں پر مکس فروٹس جوز لیا ہے اگر آپ فروٹس کا جوز نہیں یوز کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ دودھ بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر شگر سرپ بھی یوز کر سکتے ہیں اب یہاں پر میں نے ایک دش لے لیے جس میں کی ہمیں اس ڈیزرٹ کو سرف کرنا ہے ہم اس جوز کے اندر ڈپ کریں گے بسکٹ اور اس میں ارینج کرتے جائیں گے اس سے جو بسکٹس ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں گے اب میں اس کے اوپر تھوڑا سا جوز ڈال رہی ہوں ون فوت کپ کے قریب تاکہ بسکٹس جو ہے اچھے سے سوک ہو جائیں اور ادھر جو ہم نے کریم تیار کر کے رکھی ہے ہمیں اس میں ڈال دینا ہے فروٹس جو ہم نے کٹ کر کے رکھے ہیں فروٹس کو اسی ٹائم کٹے گا جب آپ کی کریم ریڈی ہو جائے پہلے سے کٹ کے رکھیں گے تو وہ کالے پڑ جائیں گے اچھے سے اس کو ملا دیں گے اور اب ہمیں اس کریم کا آدھا حصہ بسکٹس کے اوپر پور کر دینا ہے آدھا ہم بچائیں گے بعد میں یوز کریں گے اس کو اچھے سے سیٹ کر دیں گے اور اب ہم پھر پھر سے بسکٹس کی ایک لیئر رکھیں گے اسی طرح سے جیسے کی پہلے رکھی تھی جوز کے اندر ڈپ کر کے تو اس کو ہم ارینج کر لیتے ہیں کریم کے اوپر اور اب ہمیں اس کے اوپر باقی کی بچی بھی ساری کریم ڈال دینی ہے اور اس کو ایونلی سیٹ کر لینا ہے اور اب ہم بسکٹ سے اس کو ڈیکوریٹ کر لیں گے آپ چاہتے چاہتے ہیں ویسے آپ چاہیں گے تو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں تھوڑا سا میں بسکٹ کا پاورڈر بنا کر اس میں ڈال رہی ہوں چورا ٹائپ سے آپ چاہیں تو اس ٹائم پر یہاں پر ڈرائی فلوٹس بھی ڈال سکتے ہیں کٹ کر اور اب ہمیں اس کو رکھ دینا ہے کم سے کم دو تین گھنٹے کے لیے فریج کے اندر فریزر میں نہیں رکھنا ہے فریج میں رکھنا ہے جب یہ بلکل چلٹ ہو جائے گا تب ہم اس کو سرف کریں گے دو سے تین گھنٹے کے لیے میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا تو اب یہ بلکل چلٹ ہو چکا ہے اور ہم اس کو کر لیتے ہیں سرف تو ہمیں اس کو اس طرح سرف کرنا ہے کہ ہمارا جو چمچ ہے وہ نیچے تک جائے تاکہ بسکٹ کی جو سب سے نیچ لی لیئر ہے وہ بھی ساتھ میں آئے اور یہ دیکھیں ایک دم مزیدار ہمارا میری ڈیزرٹ بن کا تیار ہے بہت ہی ٹیسٹی بنائے بہت ہی الگ طرح کا ڈیزرٹ ہے یہ اور آپ نے دیکھا ہی اس کو بنانا بھی کتنا آسان تھا بہت ہی کوککلی بن جاتا ہے I hope آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے تو اس کو لائک ضرور کریے گا فیملی اور فرینڈز میں شیئر ضرور کریے گا چینل پر پہلے بار آئے تو پلیز بینہ سبسکرائب کی مچ جائے گا تینک یو